السلام علیکم میں سیدہ حمید لاپتہ عبد الحمید زہری کی بیٹی ہیں میرے بابا جنہیں دس اپریل دوہزار اکیس میں کراچی سے سندھ پولیس کی معاونت سے اور سادہ کپڑوں میں ملبوس لوگوں نے رات کے تین بجے آتے ہی گھر میں میرے بابا کی شناخت کے بعد ان کے موہ پہ سیاک کپڑا ڈال کے انہیں گھسیڑتے ہوئے اپنے ساتھ لے کے چلے گئے ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے بابا کو کیوں اٹھا کر چلے گئے تو اس وقت ہمیں کہا تھا کہ ہم ان کو پانچ منٹ میں چھوڑ دیں گے اب جو ہے ان کا پانچ منٹ اتنا طویل ہو چکا ہے کہ میں اس طرح ہو چکی ہوں کہ میں بلکل ختم ہو چکی ہوں مجھ میں اب اور طاقت نہیں ہے میں صرف اپنے بابا کی بازیابی چاہتی ہوں اس ملک سے اس ریاست سے اور میں نے آج تک کچھ نہیں مانگا صرف اپنے بابا کی بازیابی مانگی ہے ہمیں کچھ نہیں پتاتا کہ یہ لا پتا کیا ہوتا ہے جب لوگوں کو لا پتا کرتے تھے تو ہم بھی باقی لوگوں کی طرح سمجھتے تھے کہ شاید کچھ کیا ہوگا کہ ان کو لا پتا کیا جب میرے بابا کو لا پتا کیا تو اب ہمیں سب کہتے ہیں کہ کچھ کیا ہوگا تب ہی تو لا پتا ہیں تو یہ الفاظ ہمارے لئے بہت زیادہ تکلیف دے ہوتے ہیں ہمیں پتا ہے کہ ہمارے بابا ہر وقت ہمارے ساتھ ہوتے تھے ہر وقت وہ جو ہے صرف ہمیں پڑھا لکھا کر کچھ اچھا بنانے کی کوشش کر رہے تھے وہ ہر وقت ہمیں پڑھائی میں موٹیویٹ کرتے رہتے تھے میری چھوٹی سی ایک بہن ہے تین سال کی مہروز وہ جو ہے جب میرے بابا کو لا پتا کیا وہ دو سال کی تھی تو اب جو ہے یہ بچی اپنا نام تک بولنا نہیں جانتی تھی تو یہ نعرے لگا رہی تھی کہ میرے بابا کو بازیاب کرو میرے بابا کو بازیاب کرو میں سب سے پہلے جس دن میرے بابا کو لا پتا کیا تو میں جو ہے سندھ پولیس کے پاس شارعہ فیصل پولیس اسٹیشن میں ہم لوگ گئے انیشیل اپلیکیشن دینے کیلئے تو وہاں پہ جو ہے سب سے پہلے ہم لوگوں نے انہیں کہا کہ میرے بابا کو جو ہے آپ کے قانون نافذ کرنے والے اداروں نے ایجنسیز نے میرے بابا کو اٹھا کے چلے گئے وہ لائر ہیں وہ آئے ہمارے ساتھ تو جو وہ پولیس تھے انہوں نے ان کے گریبان میں پکڑ کے انہیں دھکا دینا شروع ہو گئے کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہیں ان کے خلاف کچھ نہیں بولے ہم نے کہا کہ ہم نے ان کے خلاف کچھ نہیں بولا آپ ہمارے محافظ ہیں آپ ایف آئی آر کاٹیں وہ لوگ ہمارے لوگوں میرے بابا کو اٹھا کے چلے گئے اس کے بعد جو ہے جی آئی ٹیز اور کمیشنز ہوتے ہیں وہاں پہ ہم لوگ جاتے ہیں تو ہمیں کہتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم لوگ انٹر ہوتے ہیں تو وہاں پہ جو آفیسرز ہوتے ہیں سب سے پہلے مجھے دیکھ کے کہتے ہیں بیٹا بابا کے بارے میں کچھ پتا چلا میرے جب پیپرز چل رہے تھے تو میں ایک کیمپ میں کراچی میں بیٹھی تھی اپنے بابا کی بازیابی کے لیے ہم صرف یہی چاہتے ہیں کہ اگر انہوں نے کوئی جرم کیا ہے تو ان کو عدالت میں پیش کریں ان کا جرم ثابت کریں جو جرم انہوں نے کیا ہے تو پھر جو سزا دیں گے ہمیں منظور ہیں ہم نے یہ وقت کیسے گزارا ہے یہ مجھے معلوم ہے ہم سب سے پہلے تو بعد میں مجبور ہو کر ہم لوگ سڑکوں پہ نکل آئے کراچی میں اب جو ہے میں شال میں آئی ہوں کوئٹا میں اپنی زندگی میں پہلی دفعہ آئی ہوں وہاں سے سفر کر کے میں یہاں تک آئی ہوں کراچی سے تو میں صرف اپنے بابا کے لیے آئی ہوں جو میرے چھوٹے بہن بھائی ہیں وہ مجھے روز کال کر کے پوچھتے ہیں کچھ پتا چلا بابا کے بارے میں کب وہ آئیں گے اس دفعہ آئے گی تو بابا کو ساتھ میں لے کر آنا میں ان کو کیا جواب دوں جو لوگ اپوزیشن میں ہیں جو چاہتے ہیں ہمارے لوگ بازیاب ہو جائیں تو وہ ہمارے لوگ بازیاب ہو سکتے ہیں لیکن یہ لوگ اس مسئلے پر بات کرنا نہیں چاہتے اس کو صرف ان لوگوں نے ایک تماشا سمجھا ہوا ہے صرف اپنی سیاست ہمارے لوگوں کے اوپر چمکاتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے لوگ ہمیں دے دیں ہمیں کوئی شوق نہیں ہے اس طرح ہم روڈوں پہ بیٹھے رہے ہیں پچھلے چھتیس دنوں سے ہم لوگ ان بارشوں میں بیٹھے ہیں ہمیں بالکل بھی شوق نہیں ہے کہ خود کو اتنا زلیل اخوار کریں روڈوں پہ آئیں یہاں پہ کوئی سہولت نہیں ہے بہت ہم لوگ عذیت میں ہیں پھر بھی ہمارا مطالبہ یہی ہے کہ ہمارے لوگوں کو بازیاب کیا جائے ہمیں یہاں پہ جو حکومتی نمائندے ملنے آتے جو وفت ملنے آتے وہ ہمیں کہتے ہیں کہ یہاں پہ بارشیں ہو رہی ہیں وہ اپنی بلوچیت کا دعویٰ کرتے ہیں کہ بھائی آپ لوگ اٹھ جائیں یہاں پہ بوڑی ماں ہیں بہنیں ہیں تو ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ اگر یہ لوگ ایگری ہیں اٹھنے میں تو ہم اٹھ جائیں گے لیکن یہ ماں بہنیں کہتے ہیں کہ ہمارے جو پیارے ہیں وہ ہمیں لوٹا ہوگے پھر ہم اٹھیں گے ویسے ہم خود نہیں اٹھیں گے